بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ ہم نے ایک دس مرلے کے گھر وزٹ کرنا ہے اور یہ اس دس مرلے کے گھر میں فائب بیڈ رومز ہیں جبکہ ایک ڈرائنگ روم بھی موجود ہے اور اگر آپ دو فیملیز یہاں پہ رہنا چاہتی ہیں تو تب یہ ڈبل پورشن ہے اس کی ہم تفصیل سے آج ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ جہاں بھی دنیا کے جس بھی کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کی تفصیلات سے اگہ ہو جائیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور فیڈ بیک دیا کریں کومنٹس میں آئیے چلتے ہیں اس تفصیلی ویزٹ کی طرف ہم اس وقت اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر کا یہ 20 فیٹ کا گیٹ ہے ڈبل پاکنگ ہے ایک گھڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے دوسری گھڑی آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے داخل ہوتے ہی جو ہی ہم لیفٹ آتے ہیں تو یہ چھوٹا سا لان موجود ہے یہ لان پندرہ فیٹ کا ہے اس لان میں سٹنگ کپیسٹی موجود ہے لان کے بالکل ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر ٹنکر ہے نارمل وارٹر ٹنکر جتنا اس کا سائز ہے اور یہاں پہ وارٹر سپلائی کا جو پانی ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیریہ خود دیتا ہے پانی بجلی اور گیس کی کسی قسم کی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اب میں آپ کو ویزٹ کرواؤں گا ہے بیریہ کا جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق اس گھر کے تین سائٹ کی اوپن گیلری ہے آپ بیک پہ آ جائیں گے تو بیک سائٹ سے یہ سرونٹ کوارٹر کو راستہ جا رہا ہے چھت پہ دو سرونٹ کوارٹر ہیں اور دونوں سرونٹ کوارٹر کو یہ راستہ جاتا ہے گیزر یہاں پہ موجود ہے یہ گیز کی جو فٹنگ ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے اور یہاں سے کچن کو ایک راستہ جاتا ہے بیک سائٹ سے کہ اگر آپ کا سرونٹ یہاں سے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ کچن کو راستہ جاتا ہے یہ تھوڑا سا وال پینٹنگ کا زبردست کام کیا ہویا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں گیلری کے بعد ہم سیٹنگ روم کا جائزہ لیں گے لیونگ روم دیکھیں گے اس کے بعد ڈرائنگ روم دیکھیں گے اور ڈرائنگ روم کے بعد ہم نیچے اور اوپر بیڈ روم وزٹ کریں گے میں انترنس سے جون میں داخل ہوگا تو مجھے ایک ایسا انڈیا ملے گا یہاں پہ یہ جو دونوں گھروں کی انترنس ہے یعنی کہ گراؤنڈ فلور کی بھی انترنس ہے اور فرس فلور کی بھی انترنس ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس گھر کے ڈاؤن پورشن گراؤنڈ فلور میں خود رہے اور فرس فلور رنٹ پہ دیں تو اس صورتحال میں انتری کر کے آپ کے لیونگ روم کے اندر سے راستہ نہیں جاتا اور آپ کی جو سکریسی یہاں پہ محفوظ ہے آئیے پہلے چلتے ہیں گراؤنڈ فلور جو ہے آپ پہلے چلتے ہیں گراؤنڈ فلور جو ہے آپ پہلے کے اندر انٹری لیں گے لیونگ روم کی طرف تو ساتھ ہی بلکل ڈرائنڈ روم کا دروازہ ہے اگر آپ کی مہمان ہیں اور موبرائی راست ڈرائنڈ روم میں جانا چاہتے ہیں تو پارٹیشن یہاں سے ڈرائنڈ روم کی بلکل الگ سے کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں لیونگ روم میں لیونگ روم میں جو ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سولیڈ وڈ کا بہت اچھا ڈیزائن کیا ہوا ڈور ہے یہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ڈیزائنگ کے لیے باقاعدہ سے گلاس بھی لگایا گیا ہے یہاں سے آپ یہ گلاس بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جو ہی آپ انٹری کریں گے تو یہاں آپ لیونگ روم میں آ جاتے ہیں جو ہی ہم داخل ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 10Fوٹ لیندھ ہے اس کے 10 فٹ جو ہے اس کی بدٹ ہے یہ لیے کہ 10x15 کا ایک بڑا جوی گھنے ہوں اس لیونگ روم کے اندر اچھی خاص یہ بیس کی ہے جس کارو میں یہ اوٹ داخل ہوئے ہیں یہ امریکن سٹائل بہت اچھا دار دنایا دیا ہے میں اندرگر فسائلٹیز کی یہاں پہ بات کے یہ آؤٹلاس وائد مانڈل کا گھوگا ہے اس کے ساتھ جا آپ آپ بلکل اس سائٹ پر ایک آئیں گے نائی جو ہونکی باہر پر دیکھیں گے تو آپ کی ساری پساری الیکٹر سٹی کی فٹنگ ہے اور اس سے آپ تھوڑا سی اگرائیں گے تو یہاں پہ میٹیا وال میں دیکھیں گے یہ نہیں کہ آپ کا دیر میٹیا وال ہے آپ کا دیر فرنٹ پہ سٹی گئے گیا ہے میٹیا وال سے جون ہی ہم تھوڑا آتی جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے چیڑڑن روم ہے اور پھر مواشٹر بہت ہے لیکن سب سے پہلے کیونکہ میں لیونگ روم سے داخل ہوئے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ میں لیونگ روم کے بعد آپ کو ڈرائنگ روم کا وزر کروں آئی ہی چلتے ہیں ڈرائنگ روم پہ لیونگ روم سے ہم ڈرائنگ روم پہ داخل ہوئے ہیں ڈرائنگ روم جو ہے ٹین بائی ڈویل فیٹ کا ہے اور ایک خوبصورت ویو ہے یہاں آپ وینڈو دیکھ سکتے ہیں یہ وینڈو سکس بائی ایٹ ہے اور یہاں سے آؤٹ کلاس بھی وہ آپ کو ملے گا آپ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کلاس اس کی سیلنگ ہے گھر میں کسی قسم کا کوئی کریک نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ گھر میں سیم بھی کوئی نہیں ہے بیریٹ آن کے جتنے بھی گھر ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا سیم یا کریک کا مسئلہ نہیں آگا سالیڈ کنسٹرکشن کی جاتی ہے آئی ہی چلتے ہیں اب ماسٹر بیٹ روم کی طرح ہم ماسٹر بیٹ روم میں داخل ہوں گے اور ماسٹر بیٹ روم کا سب سے پہلا ہم نے یہ دور دیکھنا ہے کہ اس کا دور کیسا ہے آؤٹ کلاس دور ہے اور دور کے ساتھ ہی بالکل آپ کی ساری لائٹوں کی تمام تر جو فٹنگ ہے آؤٹ کلاس فٹنگ امپورٹن فٹنگ جہاں پر موجود ہے جو ہی آپ روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تیرہ بائی چودہ کا ایک بڑا ماسٹر روم آپ کو نظر آئے گا اور اس ماسٹر روم کے اندر یہ آپ دیکھیں گے ایک بڑی وارڈروب ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی پرائیویسی کے لیے چھوٹے جو کبڑ ہیں یہ سارے موجود ہیں ایک بڑی وارڈروب آپ کے یہاں پر ماسٹر بیٹ روم میں موجود ہے یہ اوپر سٹور کی کپیسٹی آپ دیکھ لیں آؤٹ کلاس لاسانی کی شیٹ اس میں لگی ہوئی ہے زبر جسٹ سالڈ لاسانی کی شیٹ لگی ہوئی ہے ماسٹر بیٹ روم کی بیک سائٹ پہ ہم دیکھیں گے سکس بائی ایٹ کی ایک وارڈو ہے جو آپ کو ایئر کے لیے دیکھیں گیا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آٹومیٹک سسٹم بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے اور پھر ہم وزٹ کریں گے واش روم کو آئیے چلتے ہیں سیکنڈ بیٹ روم میں اور دیکھتے ہیں سیکنڈ بیٹ روم کتنا ہے سیکنڈ بیٹ روم تیرہ بائی بارہ کا ہے جو ہم اندر داخل ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ آپ فوری اپنے لائٹ آن کر سکتے ہیں فین کی سیٹنگ موجود ہے اس کے بعد جیسے ماسٹر بیٹ روم میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بڑی وارڈ روپ موجود ہے اس میں آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں بڑی وارڈ روپ موجود ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹور کی سپیسٹی موجود ہے آپ اس کنڈے کا سامان اسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اور اس روم کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ فریش لائٹ آپ تک پہنچ جائے گی یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صبح چھے وجے اٹھ جائیں تو یہ دیکھ لیں نیچرل لائٹ کے لیے بڑی صبح تست یہاں پہ امریکن سپائل کے یہ سائٹ پہ ونڈو دیئے گئے ہیں اور یہ پرمنٹ سیٹ ونڈو ہے جسے آپ اوپن نہیں کر سکتے لیکن آپ اس سے صرف اور صرف روشن ہی لے سکتے ہیں اگر آپ فریش لیئر لینا جاتے ہیں تو اس کا بندبست یہاں سے موجود ہے سیکنڈ بیڈروم میں یہ نیچرل ڈیو آپ کو باہر کا نظر آ رہا ہے یہ چھے فٹ بائی آٹھ فٹ کے بڑی ونڈو یہاں پہ دی گئی ہے کرون فلور کا ویزٹ ہوا کمپلیٹ آئیے چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فرسٹ فلور پہ کیا کچھ موجود ہے جو ہی آپ فرسٹ فلور پہ آتے ہیں تو یہاں سٹپس پہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو فریش ایر کے لیے اوپن جگہ بھی ملے گی اور فریش لائٹ کے لیے یہاں پہ ونڈو بھی موجود ہے آپ آؤٹ کلاس سیفٹی گریل لگائیے یہاں سٹیل کی گریل ہے پارمنٹ گریل ہے اس کے بعد یہ لائٹس اگر یہاں کی آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی انٹری کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ اپنی لائٹس آن کریں گے اب آتے ہیں ایک طرف ڈرائنگ روم ہے ایک طرف لیونگ روم ہے آئیے چلتے ہیں لیونگ روم میں جو میں لیونگ روم میں داخل ہو گیا تو یہاں خصوصیات گراؤنڈ فلور کے لیونگ روم سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئیں گی سائز سیم نظر آئے گا کچن سیم نظر آئے گا میڈیا وال بھی آپ کو سیم نظر آئے گا لیکن یہاں ایک آپ کو اپن پلیس ملے گی لیونگ روم میں وہ ہے چھت سے اور وہ بڑا زبردست ویو دے رہی ہے اس وقت ہم لیونگ روم میں ہیں اور یہ لیونگ روم میں ہے فرسٹ پلور کا سیم سائز ہے فیفٹین فیٹ اور فیفٹین فیٹ اس کی لنپ ہے جبکہ ویٹس جو ہے وہ ٹین فیٹ ہے اور یہ اس میں یہاں پہ آپ کو ڈرائنگ روم اس جگہ پہ نظر نہیں آئے گا نیچے ہم نے جب لیونگ روم سے انٹری لی تھی تو برائے راست ہم نے ڈرائنگ روم میں لی تھی لیکن اوپر والا جو ڈرائنگ روم ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیپرٹ کر دیا گیا ہے یوں اگر یہ ایک فیملی کے لیے آپ گھر استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ فائیڈ بیٹ روم کا گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک سیپرٹ ڈرائنگ روم ہے جو ابھی تک ہم نے وزٹ میں کیا رائٹ اینڈ پر یہ ہم میڈیا والا ہے آؤٹ کلاس میڈیا والا ہے اور یہ امریکن ڈیزائن پہ یہ بنایا گیا ہے لیونگ روم اور اب لیونگ روم سے آپ نکلیں گے کچن کی طرف جو ہم کچن والے ایریاں میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو اپنا فریج رکھنے کی جگہ ملے گی اور جو ہی اس سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اس سائیڈ پہ جو آپ کو یہ شیلف نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹی سرویس کے لیے ہے یہاں پہ فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو کسی قسم کا توپ بغیرہ لگا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں سامان رکھنے کے لیے یہ اوپن ریک بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کورڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیپیسٹی ہے آپ کا ٹی سیک سمیت دوسری چیزیں رکھنے کے لیے یہاں فریج کے لیے فٹنگ بنایا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ پاور پلگ لگا سکتے ہیں آپ آ جاتے ہیں کچن کے کوکنگ رہیں یہ جو کوکنگ والا ایریا ہے اس میں آپ تیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ چولہ سیک ہے بہت ہی اچھا آٹومیٹک چولہ سیک ہے اس کے ساتھ یہاں آپ اپنے جس کے سن کے مسالہ جات رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جگہ ہے اور اس کے بعد آپ بیک سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ اپنے بلتنگ بیرہ دھوئیں گے اور اسی طرح یہ کپیسٹری موجود ہے فریش ایر آنے کے لیے ایک ونڈو بھی ہے اور ساتھ ہی اور اسی جگہ سے آپ کا کک اس کو لیو کرے گا جو ہی ہم پیچھے آئیں گے ایک چھوٹی سی گیلری دی گئی ہے سیڈیو سے سرونٹ کوارٹر کو جانے والا راستہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ فلور کا اب ہم گزٹ کریں گے ڈرائنگ روم جو ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دس پہ عبارہ کا ڈرائنگ روم ہے اس میں ہم داخل ہوں گے ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ایک گیلری ہے گیلری میں داخل ہوں گے تو یہ وارڈ روم ہے یہ وارڈ روم یہاں پہ الگ سے موجود ہے یہ سیپرٹ ٹرائنگ روم ہے اس گھر کے ساتھ کیونکہ لیونگ روم کے ساتھ اس کا راستہ نہیں شیئر کیا گیا اس کے بالکل ساتھ واش روم میں ٹرائنگ روم کے لیے پروٹیکشن کے لیے اس گیلری کو یہاں پہ اسے سالیڈ سٹیٹ کو فکس کر لیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ امریکن سٹائل گیلری ہے تو یہ فرانٹ سے بلکل اوپن ہے لیکن دو گریل گار کی خوبصورتی کے لیے لگا کے اسے اوپن چھوڑ دیا گیا ہے اب جو ہی ہم فرنٹ سائٹ پہ آئیں گے ڈرائنگ روم کی تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں ایک وینڈو ہے لیکن یہ وینڈو دوسری وینڈوز کے مقابلے میں چھوٹی ہے یہ چار بائی چھے کی وینڈو ہے اور یہ اوپن آپ کو سارا ویو پیش کر رہی ہے جو سیکٹر سی کا بیریٹ آن فیز ایٹ کا سیکٹر ہے اس کا ویو آپ آؤٹ کلاس دیکھ سکتے ہیں یہ تھا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی سیلنگ کی بات کرتے ہیں سیم پلاسٹر پیر سے سٹرانگ سیلنگ کی گئی ہے لائٹیں اس میں موجود ہیں اور ایلی ڈی لائٹس موجود ہیں فین کی سیٹنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اے سی سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ اے سی کے لیے موجود ہے فٹنگ یہاں پہ آرڈی موجود ہے یہاں سکس پائی کے ایٹ کی ایک وینڈو ہے اور یہ آپ اوپن ایرے کے لیے ہے اگر آپ اوپن ایر لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ فریش لائٹ کے لیے جسا سیم نیچے گراؤنڈ فلور کے روم میں ہے اس کے نیچے سیم اسی طرح دی دو لائٹس لگا دی گئی ہیں آئیے ویزر کرتے ہیں یہاں اس روم کا جو واش روم ہے چیک کریں اس گھر کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جتنا بھی میں جانتا تھا اور تمام کی تمام ڈیٹیلز پہ میں نے بات بھی کی اب بات رہ گئی ہے کہ اس کی رنٹل ویلیو کیا ہے تو اس گھر کی رنٹل ویلیو ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے جبکہ اس گھر کی ڈیمینڈ کیا ہے تو ساڑھے چار کروڑ روپے اس گھر کی ڈیمینڈ ہے اس گھر پہ آپ اپنا انویسٹ کی گئی رقم کتنے عرصے میں پورا کر سکتے ہیں تو اگر آپ ساڑھے چار کروڑ روپے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو راؤنڈ ایباوٹ پانچ سالوں میں آپ اپنی اوریجنل رقم کو واپس لے آئیں گے اور پانچ سالوں میں اس کے گھر کی ویلیو بھی اٹھیں گے آپ اگر یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ فوری کال کیجئے نور اللہ اور منیر صاحب آپ سے بات کریں گے آپ اپنی آفر دیجئے اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے اگلے گھر کے ویزٹ پہ میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی